السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حکیم مولی فضل اللہ کار دوستو آج میں آپ کو مولی کا نمک یا خار بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں پیٹ کی بیماریوں کے لیے مولی کا نمک اکسیر ہے بزار میں جو نمک ملتا ہے وہ نکلی ہوتا ہے آپ خود بڑی بڑی پکی مولیاں مہ پتوں کے دھوکر رکھئے اور سائے میں سکائیے ان کے ٹکڑے کر لیجئے تاکہ جلدی سوخ جائیں مینہ بھر بعد ان کو جلا کر راکھ کر لیجئے جتنی راکھ ہو اس سے آٹھ گنا پانی ڈال کر مٹی کے کونڈے میں رکھیے دن میں تین بار اس راکھ کو لکڑی کے چمچے سے ہلائیے تین دن اسی طرح کیجئے چوتھے دن صبح بگیر ہلائے آج تگی سے اس پانی کو دوسرے برطن میں نتھار لیجئے نیچے جمی ہوئی راکھ کو فینک دیجئے اور پانی کڑھائی میں ڈال کر پکائیے برطن کل ایدار ہو یا اسٹیل کا ہو کناروں پر سفید نمک جمتا جائے گا وہ شری سے کھرچ کر پانی میں ڈالتے جائیے جب سارا پانی کھشک ہو جائے تو اتار کر شری سے کھرچ کر سفید نمک یا مولی کا خار اتار کر شیشی میں مضبوط کارک لگا کر رکھئے برسات میں بے احتیاطی سے یہ پانی بن جاتا ہے یہ نمک بے شمار امراض کی مؤثر دوا ہے دماغ میں کیڑے پڑ جائیں تو اس نمک کی نسوار لینی سے فائدہ ہوتا ہے پیٹ کا درد یا افارہ ہو تو ایک ماشا نمک مولی نیم گرم پانی سے کھایا جائے تو آرام آتا ہے بدحضمی بھوک نہ لگنا اسی علامات میں چٹکی بھر نمک کرم پانی کے ساتھ کھانی سے دو تین دن میں آرام آ جاتا ہے یرکان میں مولی کا نمک ایک ماشا گائے کے شاشا کے ساتھ کھانی سے فائدہ ہوتا ہے جگر کمزور ہونی سے چہرے کی رنگت مٹی کی طرح ہو جاتی ہے پیشاب گوشت کے دون کی طرح سرکھی محل آتا ہے اس حالت میں نمک کے مولی کھانا فائدہ مند ہے ورم اتحال یعنی تلی کی سوجن میں بھی یہ نمک فائدہ دیتا ہے پتری اور مسانی کی ریگ میں مولی کا نمک دن میں دو بار ارک سانف سے کھلائیے چار ہفتے میں فائدہ ہوگا نمک مولی شیرتی نمک کھربوزہ شیرتی شربت بزوری کے ساتھ کھانی سے مسانی کی ریگ خارج ہو جاتی ہے مولی کی بھاجی بھی بنائی جاتی ہے مزیدار بھاجی تیار کرنے کے لیے ایک کلو مولی پتوں سمیت اور پالک کے چار پتے سفید زیرہ ایک چمچی ثابت سرخ مرچ دس عدد نمک حسب منشا لیسن شلا ہوا دس گھریاں ادرک شوٹا سا ٹکڑا حلدی چوتھائی چمچی لیجیے ترکیب مولی شیل کر ٹکڑے کاٹ لیجیے ہرے پتے کاٹ نہیں ہو سکے تو پانچے پالک کے پتے بھی کاٹ لیجیے ایک چمچہ گھی گرم کر لیجیے اس میں لیسن کاٹ ڈالیے ہلکا بھورا ہونے لگے تو سرخ مرچ زیرہ حلدی نمک ادرک ملا کر ڈال دیجیے دو چار بار چمچہ ہلا کر ہلکی آنچ پر پکائیے گلنی پر اتار لیجیے اسی طرح مولی اور پالک کا سالن بنتا ہے مولی کا اچار بھی بنتا ہے ایک کلو بڑی مولی کے گول قتلے رائی کوٹی ہوئی دو چمچے نمک حسب زائقہ مرچ آدھی چمچی لیسن پسا ہوا ایک چمچہ اور ادرک کے بعد ایک ٹکڑے ایک چمچہ پانی حسب زرورت مولی شیل کر قتلے کر کے پانی میں ایک جوش دیجیے اور چار پائی پر کپڑا ڈال کر اس پر قتلے سوکھنی رکھ دیجیے دو گھنٹہ بعد کسی مٹی کے برتن میں قتلے رکھ کر نمک مرچ رائی لیسن ادرک ملا کر دھوپ میں تین دن رکھئے اور روزانہ ہلا دیا کیجئے چوتھے دن پانی ابال کر ڈالیے اتنا پانی ہو کہ قتلے کے اوپر آ جائے دو تین دن میں مولی کا آچار تیار ہو جائے گا مولی کا آچار سرکے میں بھی پڑتا ہے انگوری سرکے میں مولیوں کے ٹکڑے ڈال دیجئے نمک اور کالی مرچ پیس کر ملائے مولیاں گلنی پر آچار استعمال کیجئے یہ حازمہ بہتر کرتا اور بوخ لگاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب